بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کیا آل ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے آپ خیر خیریہ سے ہوں گے آج ہم بیٹا دسویں کلاس کے لیکچرز جو ہیں فیزکس کے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے میں ہمارا پہلا لیکچر ہے تو دسویں کلاس کے اندر جو چپٹر نمبر ہمارے پاس ٹین ہے چپٹر نمبر ٹین اور لیکچر نمبر وان پیج نمبر ٹو پر بیٹا آپ کو یہ ملے گا لیکچر اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے بہت ہی اہم ٹاپک امتحان میں بہت زیادہ مرتبہ یہ ٹاپک آ جاتا ہے سیمپل ہارمنک موشن تو سب سے پہلے میں اس کو ریڈ کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد ہم ون بائی ون اس کو جو ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سوال ہمارا یہاں پر ویسے لکھا ہوا ہے کہ ڈیفائن سیمپل ہارمنک موشن show that motion of mass attached to a spring is shm تو ہم نے یہاں پر پہلے تو سیمپل ہارمنک موشن کو ڈیفائن کرنا ہے a vibratory motion in which net force or acceleration is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position is called simple harmonic motion اور mathematically acceleration directly proportional to minus x تو یہ ڈیفائن میں نے آپ کو پڑھ کر بھی سنا دی یہی آپ نے یاد کرنی ہے اب سب سے پہلی بات اب ہم اس کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹا اس میں یہاں پہ ایک لفظ موجود ہے directly proportional یہ آپ early classes کے اندر پڑھ چکے ہیں five اور six کے میت وغیرہ کے اندر خاص طور پر یہ موجود ہے جب ایک quantity کو بڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری quantity بھی بڑھ جائے اسے بولتے ہیں directly proportional میں صرف آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں جیسے ہم کسی بچے کو میں اگر کسی بچے کو ایک سو روپیا دے کر بھیجوں کہ بٹا آپ جا کر save لے آئیں اور فرض کر لیں کہ وہ جا کر ایک کلو save لے آتا ہے ایک سو روپیا کے اگر میں اس بچے کو تین سو روپیا دوں گا تو وہ ساوزہرے پھر تین کلو save لے کر آئے گا تو یہ directly proportional بن جاتا ہے کہ پیسے کم تھے تو save بھی کم آئے ایک کلو اور پیسے بڑھ گئے تو save بھی تین کلو ایک کلو سے بڑھ کے تین کلو ہو گئے تو یہ directly proportional ہے اسی طرح اگر میں اس کو سو روپیا کی بجائے پچاس روپیا دوں تو اب وہ کلو کی بجائے آدھا کلو save لے کر آئے گا تو یہ بھی directly proportional ہوتا ہے سمپل طور پر یہ ہوا کہ اگر ایک quantity کو بڑھا دیتے ہیں اس کے مطابق دوسری quantity بھی بڑھ جائے directly proportional ایک quantity کو کم کر دیں اور دوسری بھی کم ہو جائے تو یہ بھی directly proportional ہی ہوتا ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں مزید اس کی مثالیں نہیں دے رہا اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ سمپل ہارمونک موشن ہوتی کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وائبریٹری موشن ہے یعنی کوئی بھی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ what is سمپل ہارمونک موشن تو ہم کہیں گے this is a وائبریٹری موشن اور نائنٹھ کلاس کی فیزکس کے اندر آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ two and fro موشن of a body about its mean position is called وائبریٹری موشن تو two and fro موشن وہاں سمپل پنولم کی موشن بھی موجود تھی یہاں پر بھی یہ ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا بہرحال اسی چپٹر نمبر ٹین کے اندر تو میں یہاں پر اس وقت سمپل پنولم کی بات نہیں کر رہے کیونکہ کوسٹن کے اندر سمپل پنولم نہیں ہے بلکہ اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ mass attached to a spring spring کے ساتھ جو mass ہے اس کی موشن کو ڈسکس کرنے تو یہاں پر آپ دیکھیں بھٹا یہ ہمارے پاس spring ہے بھٹا تو اس spring کے ساتھ ہم نے یہ mass attach کیا ہوا ہے اس کا mass M ہے اور اس وقت یہ جو spring ہے یہ figure a ہے یہ figure b ہے یہ figure c ہے اس وقت یہ جو table ہے اس table کو ہم بولیں گے کہ that is smooth surface اس table کی جو surface ہے وہ smooth surface ہے smooth surface کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر جو friction وغیرہ ہے وہ zero ہوگی friction table کی friction between the surface of table and mass is zero تو ایسی surface کو ہم بولتے ہیں کہ یہ سمجھ surface ہے تو یہاں پر یہ normal position کے اندر پر باڈی رکھا ہو ہے تو اس باڈی کو اگر ہم force لگائیں اور force لگا اگر اس کو ادھر لے جائیں کھینج کر لے جائیں تو صاحب دہ رہے تو جب ہم یہاں پر force لگائیں گے بٹا تو یہ فرض کریں میں یہاں بتا رہا ہوں کہ میں نے جو force لگائی اس force کو ہم بولیں گے external force کہ جو باہر سے لگائی جا رہی ہے external force تو جیسے ہی external force لگائیں گے تو یہ سپرنگ سٹریچ ہونا شروع ہو جائے گا سٹریچ یہ باڈی آپ کے سامنے ہے وہ سٹریچ ہو چکا ہے پھیل چکا ہے اور جیسے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس position کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس position کے اندر یہ اس کے mean position ہے اور mean position کے اوپر اس کا displacement zero ہے اور mean position کے اوپر ہماری external force جو ہم لگا رہے ہیں تو وہ بھی zero ہے اور ایک force اور ہوگی جو ہماری force کے مقابلے میں لگے گی اور وہ spring لگائے گا اس force کی direction اس force کے opposite ہوگی اور اس کو بولیں گے restoring force restoring force اس کو simple میں f سے ظاہر کر رہا ہوں اور یہ والی ہماری force جو ہے وہ external force ہے تو f ext external force external force یہاں پر شروع میں zero ہے فرض کر لیں ہماری force تو spring کی جو force ہوگی restoring force وہ بھی zero ہوگی تو جیسے displacement بڑھتا چلا جائے گا تو ہماری external force بڑھتی جائے گی تو اسی طرح spring کی جو مخالف force ہوگی وہ بھی بڑھتی چلی جائے گی پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے جیسے فرض کر لیں میں نے جو یہاں پر force شروع میں zero ہے تو spring کی جو force ہوگی restoring force وہ بھی zero ہوگی اور یہاں سے یہاں تک جاتے force maximum ہو رہی ہے تو ہماری external force جیسے بڑھے اس کی direction یہاں شو ہو رہی ہے ایک وہ force جو ہم لگا رہے ہیں اس کی direction یہاں شو ہو رہی ہے تو اب سوال پیدا ہوگا کہ ہمارے اس topic کے اندر ہم کون سی force لیں کیا یہ force لے کر آگے question حل کریں کہ یہ force لے question حل کریں تو اس کا answer بہت اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے restoring force کو discuss کرنا totally طور پر تو simple یہاں دیکھیں کہ جیسے جیسے یہاں displacement zero ہے تو یہاں پر یہ force اور اس force سے مراد یہ restoring force ہے تو displacement zero ہے اور یہاں سے فرض کر لیں یہاں میں maximum لکھا ہے maximum کا مطلب کہ displacement جتنا مرضی ہو لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ zero centimeter ہے اور یہ five centimeter فرض کر لیں تو یہ zero centimeter یہاں کہیں one centimeter two centimeter three four and five centimeter تو بیٹا جیسے displacement بڑھتا جائے گا تو ویسے restoring force بھی بڑھتی چلی جائے گی آپ خود سوچیں کہ جب آپ سپرنگ کو ادھار لے کر جائیں گے تو سپرنگ واپس آنے کے لیے زیادہ force لگائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سپرنگ کو یہاں zero centimeter سے five کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو ویسے سپرنگ کی restoring بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو کہ ہم نے نائن میں پڑھا تھا کہ جب force بڑھتی ہے تو acceleration بھی بڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں پر force zero ہے اور یہاں فورس بڑھ رہی ہے تو پھر یہاں پر acceleration بھی zero ہوگا اور بھی maximum ہوگا تو یہ وہی بات بن جائے جو یہاں پر لکھی ہوئی تھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک منٹ کے لیے بیٹا اگر اس کو یہاں پر لے جا کر چھوڑ دیں تو یہ اس طرح vibratory motion کرے گا اس لیے یہ love vibratory motion لکھا ہو ہے vibratory motion ری سٹورنگ فورس کی وجہ سے پیدا ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ is directly proportional to the displacement from the mean position تو یہ mean position ہے ہمارے پاس تو اب mean میں نے تھوڑے پہلے بتایا تھا directly proportional کا مطلب میں نے بتا دیا تھا کہ جیسے displacement increase کرے گا تو فورس بھی increase کرے گی اور acceleration بھی increase کرے گا تو یہ یہ سے یہ تک یہ مطلب ابھی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے ایک مطلب پھر دیکھ لیں کہ ایسی vibratory motion جس کے اندر force یا پھر acceleration directly proportional ہوگا to the displacement from the mean position تو یہ displacement mean position سے جون جون بڑھتا جا رہا ہے تو یہ force بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اب اگلی بات لکھی ہوئی ہے and is always directed towards the mean position یہ پر جو لفظ ہے directed تو یہ directed کا لفظ direction کو show کر رہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس دو چیزیں ہیں force ہے these two quantities are the vector quantities اور vector quantities وہ ہوتی ہیں which have magnitude and direction تو صاحب زہر force کی direction ہوگی اور جو direction force کی ہوتی ہے وہ direction ہمیشہ acceleration کی ہوتی ہے اب simple سی بات ہے کہ ہم نے force جو ہم لگا رہے ہیں اس کی direction نہیں دیکھ نی ہم نے سپرنگ کی force کی direction کو دیکھ نی تو بھئی body ادھار جا رہا ہے o سے a کی طرف تو o سے a کی طرف جاتے ہوئے جو restoring force کی direction ہے کیا وہ o سے a کی طرف ہے اس کا جواب ہے نہیں بلکہ وہ to a سے o کی طرف ہے towards the mean position یہاں پر یہ لفظ always بھی ٹھہرا ہوا ہے یہ بہت اہم لفظ ہے always کا لفظ بہت اہم لفظ ہے always کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ always کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ تو اس کے چار حصے میں کرتا ہوں بچوں کے سامنے تمام بچے اس کو سمجھ لیں گوھر سے کہ always اور direction یہ دو الفاظ کے اوپر توجہ کرنی ہے بھئی اس کے میں چار پارٹس کر دی ہے توجہ کرنی ہے اے سے اے کی طرف دوسرا پارٹ اے سے بی کی طرف چوتھا پارٹ ان چاروں پارٹس کے اندر جو restoring force ہے it is always directed towards the mean position یعنی یوں نہیں ہوگا کہ باڈی ادھر جا رہا ہو اور restoring force کی direction بھی ادھر ہو ایسا نہیں ہوگا ہر بچہ باڈی او سے اے جائے اے سے او جائے او سے بی جائے بی سے او جائے چاروں cases کے اندر جو restoring force ہوگی اس کی direction جو ہے اس لیے یہاں پر لفظ جو ہے وہ لگایا گیا ہے آپ کے سامنے بتا دیا ہے میرے ساتھ ساتھ رہیں تاکہ آپ کو یہ بات مزید اچھی انداز سے سمجھ جائے اور تصور میں یہ بات یہ topic لے آئیں کہ ایک spring ہے تو جب ہم اس کو spring کو ادھار کھینچ رہے ہیں تو ساوزہرہ سپرنگ کی جو force ہے ہم ادھار لے کے جانا چاہتے ہیں سپرنگ کی force واپس آنا چاہتی ہے اس کا مطلب ہے body او سے اے کی طرف جا رہا ہے مگر restoring force towards mean position اگلی بات جب ہم یہاں پر پہنچ گئے یہاں پہنچ گئے اب body کو چھوڑ دیا جب body کو چھوڑیں گے اب body واپس آئے گا تو اس body کو واپس لے کر آنے کی ذمہ داری restoring force کے پاس ہے تو اس body اب اے سے او کی طرف آ رہا ہے تو جو اس کی direction ہوگی وہ پھر mean position کی طرف ہوگی تو دونوں cases کے اندر restoring force کی direction towards the mean position ہے اب جب body یہاں پہنچے گا تو due to inertia وہ یہاں پر رکے گا نہیں تو جب وہ یہاں نہیں رکے گا تو body آگے کی طرف جائے گا compress ہوگا تو پہلے spring stretch ہوا تھا اب spring ادھار آئے گا تو compress ہوگا اب غور کیجئے گا جب body او سے B کی طرف جا رہا ہے تو اس دوران جو spring ہے وہ اس body کو روک رہا ہے بھائی ادھار کیوں آنا چاہتا ہے تو واپس جا تو یہ جو واپس اس کو یعنی روکنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ جو force ہے یہ پھر وہی restoring force ہوگی بیٹا تو ہم body آ رہا ہے اسے B کی طرف due to inertia لیکن due to restoring force اس کی جو direction ہے تو یہ تیسرے case میں بھی سن لیں body O سے B کی طرف آ رہا ہے مگر restoring force کی direction جو ہے حتیٰ کہ یہ body جب یہ پہنچتا ہے تو restoring force اس کو روک لیتی ہے اور جب یہ پر آجاتا ہے تو once again body B سے O کی طرف جاتا ہے تو اس دوران body کی motion بھی B سے O کی طرف ہوتی ہے اور اس میں جو direction ہے تو وہ بھی B سے O کی طرف ہوتی ہے تو سیمپل بات یہ ہوئی کہ یہ جو یہاں پر تین points ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کلیر کر دی تھیوری کے انداز میں جب displacement zero ہوتا ہے تو force بھی zero exception بھی zero اور جب displacement بڑھ جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں اب اس کے بعد اگلی تین چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں بھائی جب کوئی body vibratory motion کر رہا ہوتا ہے ایک منٹ کے لیے اس کو دماغ سے ابھی نکال دیں آپ simple جھولے کی مثال دیکھیں کہ جب جھولا کوئی بچہ جھول رہا ہوتا یہ میں اپنے ہاتھ swing دے رہا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ اگر جھولا 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 تو اس موشن کے اندر آپ دماغ میں لے آئیں تو یہاں باڈی رکا ہوا ہے تو ویلاسٹی 0 ہے یہاں باڈی رکا ہوا ہے تو ویلاسٹی 0 ہے یہاں ویلاسٹی میکسیمم ہے تو جھولا آپ لوگوں نے کئی مرتبہ جھولا ہوگا تو درمیان کے اندر ویلاسٹی میکسیمم اب اگلی بات یہ ہے کہ جب ویلاسٹی یہاں 0 ہے تو کائی نیٹر کیون ہے اس کا بہت سیمپل جواب ہے کہ کائی نیٹر انرجی کا فارمولہ ہوتا ہے half m v square تو یہ آپ لوگ جو ہے وہ نائن کے اندر پار چکے ہیں چپٹر نمبر چھے کے اندر تو ساو جائے رہے یہاں پر جب ویلاسٹی 0 ہوگی تو یہاں ویلیو پورٹ کریں گے تو 0 کا سکیر 0 اور ملٹیپل سام تنگ 0 تو یہاں کینیٹر انرجی 0 ہو جائے گی ویسے بھی کینیٹر کا مطلب ہوتا ہے حرکت تو حرکت والی انرجی جب باڈی موو ہی نہیں کر رہا اس میں موشن ہی نہیں ہے تو وہاں پر انرجی بھی 0 ہوگی اور اس طرح یہاں میکسیمم ویلاسٹی ہوگی تو اس لئے کینیٹر انرجی بھی یہاں پر میکسیمم ہوگی اور یہی حال یہاں پر ہوگا کہ ونس اگین باڈی کی ویلاسٹی 0 ہوگی تو کینیٹر انرجی 0 ہو جاتی ہے یہ ایک الگ تفصیل ہے یہ پھر کسی اور دن اس کو discuss کریں گے ابھی آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ کائنیٹر انرجی جس جگہ پر 0 ہو وہاں پوٹنشل انرجی میکسیمم ہوتی ہے اور جہاں پر کائنیٹر انرجی میکسیمم ہو وہاں پوٹنشل انرجی جو ہے وہ 0 ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل کوئی 6 قوانٹیٹیز ہیں ان کو میں سمجھانا تھا باقی اس کی ڈیریویشن جو ہے وہ میں ابھی وہاں پر لکھتے ہیں اور پھر سمجھاتا ہوں آج بیٹا جی بات یہ ہے آج کا لیکچر مکمل وائنڈ اپ کر لیکن ابھی اس کی ڈیریویشن وہ رہتی ہے تو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر نمبر ٹو کے اندر اس کو سٹار لیں گے تو آج کا لیکچر ہم یہ پہ سٹاپ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملیں گے فی امان اللہ